بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چھٹے پارہی میں سورہ المائدہ کا سبق پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ بہترین ہمیں فہم عطا فرمائے ہم کل تک اللہ سبانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے ان رویوں کو پڑھ رہے تھے جو فاسقانہ رویے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ہمیں خوش قبری دے رہے ہیں آیت نمبر تین میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا اللہ کی طرف سے نعمت تمام کر دی گئی دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا گیا گویا دین اسلام کے اندر مکمل میری اور آپ کے زندگی کے لیے اقلاح عمل قانون اور ذابطہ اور وہ قانون اور ذابطہ جو بہترین ہیں وہ موجود ہے گویا یہ خوش قبری ہے میرے اور آپ کے لیے مجھے اور آپ کو اس بات پر فقد بھی محسوس ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو وہ اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے اور اپنی انگلیاں داتوں میں دے رہے تھے غم و غصے کا شکار تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم جشن بناتے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ انہیں دیا گیا تھا دنیا کی لیڈرشپ بھی اور اللہ کی طرف سے جو دنیا میں نافذ کرنے والا زندگی کا نظام وہی ان کے لیے آخر ہے اور ساری دنیا کے لیے وہی ایک موڈل ہے لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اعزاز چین کر امت مسلمہ کو یہ اعزاز اور اپنا پسندیدہ دین دین اسلام اور دنیا کی لیڈرشپ عطا فرما دی اور ساتھ ہی پھر ہمیں یہ بتا دیا کہ اس دین اسلام کے اندر جو حدود و قیود تم پر نازل کی گئی ہیں اب تم اس کی پابندی کرو بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے تو حرام اور حلال متعین کر دیا گیا لیکن کوئی اگر حالت استرار میں مجبور ہو کر کوئی چیز کھالے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا رجحان تھا تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم حالت استرار کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کسی انسان کی زندگی جان خطرے میں ہو اتنے دن سے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہو اسے کچھ کھانے کو نہ ملا ہو کہ بس اب اس کی موت واقع ہونے والی ہے اس حالت استرار میں اگر وہ کوئی اقات لقمہ اپنے آپ کو اپنی جان کو بچانے کے لیے کھالے اور اس کا رجحان یا اس کی رضا دل کی خوشنودی اس معاملے میں شامل نہ تھی تو اللہ یہاں پر خوش خبری دے رہے ہیں کہ پھر اللہ اس کو معاف کریں گے اور رحم فرمائیں گے سوال اٹھتا ہے اور اس وقت بھی اٹھا کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی دے دیا اور فرما دیا جن شکاری جانوروں کو تم نے صدھایا جن کو خدا کے دیوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیتے ہو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو جیسے مثال کے طور پر کتوں کو اس لیے اگر پالا جائے کہ اس کتے کے ذریعے کوئی شکار پکڑا جائے گا تو وہ اگر پکڑ کے لاتا ہے کوئی شکار تو وہ حلال ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ایک واقعہ بھی موجود ہے حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں کتے کے ذریعے شکار کر سکتا ہوں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کرتے سکتے ہو لیکن اس شکار کو ضباہ کرتے ہوئے اللہ کا نام ضرور لے لو پھر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی انہی آیات میں بدتق اللہ کا حکم دیتے ہیں اللہ کا قانون ٹوڑنے سے درو اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ حسری الحساب اللہ تعالی کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ کی طرف سے حساب مقرر ہے ہونا ہے لیکن اس کو یاد رکھ کر اللہ کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپنے لئے حلال رکھنا جو حرام ہیں ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا آیات میں اللہ تعالی نے آگے بتا دیا آج تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے تمہارا کھانا ان کے لئے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروں سے ہوں گروں سے ہوں اور یہاں یہ بھی فرما دیا گیا کہ چاہے ان قوموں میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یہاں اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ اہل کتاب خواتین جن کو یہاں محسنات کہا گیا ہے عربی میں عرب کے کلچر میں محسنات خاندانی عورتوں کو پاک باز اور عفت معاب عورتوں کو کہا جاتا تھا گویا اہل کتاب عورتوں سے نکا کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ وہ پاک باز ہوں اسمت معاب ہوں عورتیں ہوں ازاد من شرنے والی نہ ہوں اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ تمدیبی فرما رہے ہیں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت اور مرد کا جو رشتہ ہے پاک باز رشتہ نکاح کے ساتھ بندہ ہوا رشتہ اور محر کی ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ محافظت کے ساتھ اس کو تو جائز قرار دیتے ہیں لیکن جو فرینڈشپ آج ہماری اس سسائیٹی میں رائج ہے یا جو اس زمانے میں بھی چوری چھپے تعلق اور دوستیاں ہوا کرتی تھی وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی طرف سے جائز نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اگلی آت میں فرما رہے ہیں جو کسی اگر کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا آخرت میں وہ دیوالیا ہو جائے گا ہم ان باتوں کو شاید اپنی سسائیٹی کے فیشن یا ضروریات یا ایک طرح سے ہم بھی سمجھ کے کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں اپنے لئے جائز سمجھ لیتے ہیں لیکن ان آیات میں کتنی سخت تنبی ہے اللہ کی طرف سے کہ آخرت میں وہ دیوالیا ہو جائے گا اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو وضو کا حکم دیا وضو کے فرائد بیان کیے گئے جو کہ یہاں واضح ہیں اللہ نے فرمایا اپنے موں اور ہاتھ کونیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھیلو پاؤں تخنوں تک دھولیا کرو لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مود ہو کر کلی کرنا ناک صاف کرنا بھی وضو کی سنتیں ہیں اور وضو ان تمام سنت اور فرائد کو ادا کر کے ہوتا ہے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو لیکن تمہارے ناپاکی کا اگر بخت آ جائے کسی بھی اعتبار سے جو غسل نجابت کی ضرورت پیش آ جائے یا رفع حاجت کر کے آئے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم تیمم کر لو اور وہ کیسے اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ پاک مٹی سے کام لو بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے موں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تم پہنے پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے یہ ایک میرے اور آپ کے لئے نفسیاتی علاج ہے روحانی پاکیزگی اللہ تعالی پاکیزگی کو اللہ تعالی طہارت کو صفائی کو میرے اور آپ کے لئے کتنا ناغذیر سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے انسان جس رب کے حضور کھڑے ہونا جا رہا ہے اس رب کی بڑائی اور کبریائی کا بھی اس کو شعوری طور پر ادراک ہو اور وہ اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے آپ کو بلکل گناہوں سے آلودیوں سے اپنی خیالات اور اپنی سوچوں اور اپنے دل میں اٹھنے والی ساری خواہشوں کو بھی پاک کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کرے اور دوسری طرف یہ صفائی کا نصف ایمان ہونا آج موجودہ دور میں کرونا وائرس کی جو صورتحال اور پوری دنیا میں میرے اور آپ کے لئے اسلامی طہارت کے نظافت کے جو عداب اب غیر مشلمان بھی اختیار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تعقید کر رہے ہیں یہ اس بات کی بہت بڑی گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے لئے جو یہ نظام رکھا طہارت کا پاکیزگی کا پاکی کا وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے آگے لکہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی یاد دلایا کہ جو نعمت تم کو ہم نے عطا کی اس کا خیال رکھو اور اس اہد و پیمان کو نہ بھولو جو اللہ نے تم سے لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے یا یہودیوں سے کیا اہد لیا تھا مجھے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے دنی اپنے احکامات نازل کر کے فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنیں اللہ کے دیئے ہوئے نظام کو نافذ کرنے والے بنیں لیکن پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا انہوں نے اس وعدے کے خلاف کیا آیات کو جھٹلایا اب وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اللہ تعالی اس کے بعد یہودیوں کا رویت یاد دلانے کے بعد اہل ایمان کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا جبکہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھانے سے روک دیئے یہاں پر ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہوایت سے اس آیت کا پسمندر پتہ چلتا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہود اتنے بڑھ گئے تھے کہ چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح مقصان پہنچائیں اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تو انہوں نے بقاعدہ یہ پلاننگ کی کہ آپ کو دعوت پر کھانے کی بلایا جائے اور کھانے میں زہر ملا دیا جائے ان کی سازش ان کی تدبیر اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے تھے اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو پہلے سے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا اور پھر کیا ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تو بچا لیا گیا لیکن قرآن میں یہاں اللہ تعالی ان اہل یہود کا ذکر کر کے مسلمانوں کو مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کس طرح ان کی چال اور سازش ناکام کی تم ان کی چالو ان کی تدبیروں سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ پر توقع کرو اور اللہ نے اپنی بات کا اختتام مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے اور اس کے بعد ایک بار پھر اللہ تعالی اہل یہود کا ہمیں تذکرہ کرتے ہیں اور سناتے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا ان کے بارہ قبائل تھے تو بارہ نگبان یا لیجرز ان کے مقرر کیے گئے تھے حکم ان کو یہ ملا تھا کہ نماز قائم کریں زکاة دیں رسولوں کو مانیں اور اپنے رسولوں کی مدد کریں اور اپنے رب کو اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہیں تو یقیناً اللہ تعالی ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا یہاں ان آیات کو میں اور آپ ذرا اپنے لیے بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اہل یہود کے بعد تمام پچھلی اقوام کے بعد اب یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دی ہے نماز کے قیام کی زکاة کے نظام کو قائم کرنے کی رسولوں کی مدد اور حمایت کرنے کی اللہ کو اچھا قرض دینے کی اللہ کو اچھا قرض کتنے خوبصورت اللہ نے تشبیح دی کہ جو کچھ تم اپنے رب کو دیتے ہو اللہ تعالی اس کو قرض کے طور پر اپنے ہاں قبول کرتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی کہ اگر تم یہ عمل کروگے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا مجھے اور آپ کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ زندگی کے گزرنے والے شب و روز میں جتنی گناہ جتنی غلطیاں ہو گئیں اللہ ان کو معاف کر دیں ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن اپنے عمل کو تبدیل نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو کلیہ بتایا ہے فارمولا یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ زائل ہو جائیں تمہارے نام عمل میں سے ریز کر دیے جائیں تو تم پھر اپنے عمل کو بھی تبدیل کرو اللہ خوش خبری دیتے ہیں میں تم کا ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے انکار کی روشہ تیار کی تو در حقیقت اس نے سواس سبیل گم کر دی یہ سواس سبیل کیا ہے اللہ کا بتایا ہوا راستہ سیدھا راستہ جو انسان کو جنت کی طرف عبدی فلاہ سعادت کی طرف لے کر جاتا ہے اگر دائیں بائیں ادھر ادھر گھوم پھر کر اللہ کے اس سیدھے راستے کو فراموش کر دیا جائے اللہ کے بتایا ہوا راستے کو چھوڑ کر کوئی اور گلیاں کوئی اور بھول گلیاں اپنی زندگی میں اختیار کر لی جائیں تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکار کرنے والے راستہ گم کرنے والے سیدھے راستے کو سواس سبیل کو گم کر دیتی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندے ہوئے اہد کو فراموش کر دیا اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھیک دیا اللہ اپنی رحمت سے دور کب پھیک دیتے ہیں یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کریں تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ جو قومیں جو لوگ جب اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور اپنی رحمت سے دور اٹھا کر ٹھیک دیتا ہے یہ رویہ تھا اس قوم کا دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے مومنوں کا رویہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر پندرہ میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے رسول تمہارے پاس آ گیا اور وہ تمام باتیں اور نشانیاں کھول کھول پر تم پروازے کر رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے تو اب اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے روشہ نشانی آ گئی ایک حق نمہ کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راز کی طرف رہنمائی کرتا ہے میں اور آپ بھی آج گمراہی کی ایسی بھل بھلئیوں میں اور ایسی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں جہاں کوئی امید کوئی روشنی کی قرآن نظر نہیں آتی لیکن یہ میرے اور آپ کے رب کی کتنی محبت ہے میرے اور آپ کے لئے کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان اندھیروں سے تاریکیوں سے اگر کوئی چیز تمہیں نکالنے والی ہے تو وہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا دیا ہوا یہ حق ہے جو اجالے کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راتے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ اس خوشخبری کے بعد ایک بار پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور یہاں بالقصوص تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یا عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نعوذب اللہ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کیا گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح یہود کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اب یہود و نصارہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں اور اللہ ہمیں ہماری گناہوں پر کوئی سزا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ فرمارے وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں نہ دیں گے در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے خدا نے پیدا کیے وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے یہاں ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جس طرح یہود و نصارہ اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ شاید ہم اللہ کی بہت کوئی چہیتی قوم ہیں اللہ بار بار ہمیں معاف کرتے ہیں تو روز حشر میں بھی معاف فرما دیں گے ہمارے ہاں بھی یہ کونسپت یہ رائد ہے ہم اپنے آپ کو امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے منصوب کر کے اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی کی امت سے ہیں اور ہمارے نبی ہماری شفاعت کروا دیں گے یہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاقید خاص مجھے یاد آتی ہے جو آپ نے اپنی فپی صفیہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی کی تھی آپ نے فرمایا تھا اے فپی صفیہ اور دوسری جگہ روایت میں کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس روز حشر کی تیاری تم خود کر لو اس روز کوئی کسی کے کام نہ آئے گا گویاگر مجھے اور آپ کو بھی یہود و نصارہ کی طرح یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ہم امتی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بار پھر حضرت قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کس طرح ان کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں عطا کی اور پھر اپنے نبی کے ذریعے ان کو پکارا اور انہیں یہ حکم ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں اور ان جب باران سے جو اللہ کے مقابلے میں زمین پر اپنی ظالمانہ روش پر قائم مقابلہ کریں تو اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ یہود کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں تبھی نہ جائیں گے جب تک وہ ظالم اور جابر حکمران وہاں موجود ہیں تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یہ جملے اور ان کا یہ رویہ اس پر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آنے والا عذاب ایک بہت ہی میرے راب کے لیے سخت تمدی بھی ہے اور جائزے کی اور اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ کہیں آج ہم بھی تو نہیں چاہتے کہ دنیا کے جتنے بگڑے ہوئے نظام ہیں جتنی خرابیاں ہیں وہ کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آ کے درست کر دیں یا اللہ تعالیٰ ہی کوئی موجزہ کر دیں گویا ہم بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جا کے لڑے اور ہم خود اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم کچھ کچھ نہ کریں سب کچھ جو ہو وہ اللہ کی طرف سے خود با خود ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس رویے پر اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا اب ان کے اوپر چالیس پاک تک اللہ کی زمین حرام ہے یہ زمین میں مارے مارے پھی رہیں گے اور اہل یہود جو پہلے بڑی زور آور قوم رہے حکمرانی اور بادشاہی اور دنیا کی نیمتیں اور علم اور لیڈرشف جن کو عطا کی گئی محض اس نافرمانی کی بنا پر ظلیل و خوار کر دئیے گئے کہ اللہ کی رہنے جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہ تھے اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرما دیا ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ اس کے بعد اسی سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا قصہ ہے ہم سب اس قصے کو بکو بھی جانتے ہیں بچپن سے سنتے پڑتے آئیں کہ کس طرح حضرت آدم کے دو بیٹے آپس میں دشمنی کا شکار ہونے کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اس پورے قصے کو میرا خیال سنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس قصے میں جو میسیج ہے میرے اور آپ کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپس میں اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کرنے کے بعد اللہ کے لیے کسی نیک عمل کو پیش کرنے کے بعد عجر اور صلاح بھی اللہ ہی سے درکار ہونا چاہیے ہم محض اس لیے آپس میں اللہ کے بندے حسد یا رقابت کا شکار نہ ہو جائیں کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں اور دوسرا جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے یا جو قربانی کسی کے قبول کر لی گئی ہے میری نہیں کی گئی ہے تو کیا میری اور آپ کے نیت کا خود میرے اور آپ کے اندر یہ سوچ موجود تھی کہ یہ قربانی میری اس لیے قبول کر لی جائے کہ میری بھی بھاوہ ہو جائے اور پھر حسد رقابت اور وہ رویہ کہ جس میں اللہ کی نافرمانی منافرت اتنی حد تک بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانی جان کا احترام ہم پر لازم کیا لیکن ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس قصے میں کہ وہ بھائی خود بڑے آسانی سے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر خود تعصف سے ہاتھ ملتا ہے کہ میں تو ایک پرندے اور قوے جیسا بھی نہ ہو سکا اور اپنے کیے پر پشتاتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں فساد پھیلانے والوں اور زمین میں ایک انسان کے دوسرے قتل ایک انسان کے دوسرے انسان کے قتل کو حرام قرار دیا تھا اس قوم کے لیے بھی اور آج ہمارے لیے بھی لیکن اگر اس زمانے میں بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور آج بھی اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی مفاد تھا یا منافرت میں نفرت میں وہ حد سے بڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے رابط تنبیح کیے کہ ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے اور ایک جان کا بچا لینا بھی گویا تمام انسانوں کی زندگی کو بچانے کے برابر ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے حقوق بندوں کے حقوق جان عزت عبرو مال ہر ایک ہمارے لیے دوسروں کی ایک امانت ہے جس کا ہمیں احترام کرنا ہے جس کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس نے تبدو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کارڈ ڈالے جائیں یا وہ جلا بطن کر دیے جائیں یہاں اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ زمین میں فساد کیسے برپا ہوتا ہے زمین اللہ کی ہے زمین کا انتظام جن لوگوں کی ذمہ داری ہے چاہے وہ حکمران ہوں چاہے وہ کسی بھی سطح کے ذمہ دار ہوں اگر وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور ذابطوں کو اپلائے نہیں کرتے اللہ نے جو حکومت کا نظام بنا کے دیا ہے اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے یا اس کے بلخلاف یا برعکس اپنی منمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح فطرت اپنے ایک نظام پر چل رہی ہے دنیا میں اللہ کی زمین بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خفر سکون اور امن کی حالت میں رہے گی لیکن اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف کوئی اور طریقہ اپلائے کیا جائے گا تو یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ بگار پیدا ہوتا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے اسی طرح زمین میں بھی فساد اور خرابی پیدا ہو جائے گی اور پھر ایسے لوگ جو زمین میں فساد اور خرابی پیدا کرنے والے ہیں ان کی سزائیں اللہ تعالی نے یہاں مقرر کر دیں آگے امال آنے والوں کو اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بادیابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی رامے جد و جہد کرو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رامے بادیابی کے لیے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے لیکن ساتھی و جاہدو فی سبیلی ہی اللہ کے راستے پہ بھی جد و جہد کرنی ہے تب امید کی جا سکتی ہے لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ کہ تمہیں فلا یا خیر بھلائی عطا ہوگی یہ جد و جہد کیا ہے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جاہدو کا لفظ جد و جہد کے معینوں میں لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ جد و جہد اصل میں مجاہدہ ہے کوشش ہے اللہ کے راستے پہ کی جانے والے سٹرگل اور یہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے اور یہ جہاد یا جد و جہد ہاتھ سے بھی ہوگی زبان سے بھی ہوگی کلم سے بھی ہوگی اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوگی اور جہاد پل قتال یعنی کلوار اٹھا کر میدانیں جنگ میں بھی ہوگی گویا اللہ کا ہر ایمان لانے والا بندہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے اس کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اس کے لیے کامیابی ممکن ہو سکتی ہے اس کے برخص جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت بھی آ جائے اور وہ اس کو فدیہ میں اللہ کے حضور پیش کرنے تب بھی روز قیامت اللہ کے عذاب سے نہ بڑھ سکیں گے اللہمالا تجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے آگے اللہ تعالی نے چور کی یا چوری کرنے کی سزا جو مقرر کی ہاتھ کا کٹ دینا یہاں اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کی گئی سزائیں تعذیرات یا جو اللہ کی طرف سے حد لگتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اور وہ حکمت کیا ہے سوسائٹی کے اندر اگر کچھ لوگ کسی غلط کام کا ارتکاب کرتے ہیں کوئی جن کرتے ہیں اور انہیں وہ سزا دے دی جائے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو دراصل یہ ایک بارننگ ہوتی ہے تنبی ہوتی ہے باقی پوری سوسائٹی کے لوگوں کے لئے اور اسی حکمت کے اصول کے تحت اسلام کی سزائیں بھی نافذ کی جاتی ہیں جب تک کوئی جرم نہ کرے اور اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے یہ سزائیں نافذ بھی نہیں کی جاتی جیسے چور کی چوری کرنے پر ہاتھ کے کار دینے کی جو سزا ہے اس سزا کے نفاظ کے بھی پورے ایک قانون اور ذاتے ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملتے ہیں جن کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے اور اس کے بعد ہی سزاؤں کا نفاظ کیا جاتا ہے لیکن حکمت ہم سمجھ لیں کہ اس کے بعد ایک وارننگ ہو جاتی ہے باقی پوری سوسائٹی کے لئے اس کے بعد حکم ہوا کہ اے نبی یہ جو اس وقت اہلِ یہود و نصارہ ہیں ان کی چلت پر رہت ان کی بھاگ دور آپ کو کسی رنج میں غم میں مفتلا نہ کرے اس لیے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو فتنیں یہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی گرفت سے یہ بچ نہیں سکیں گے اس دور میں بھی اللہ کی گرفت ان پر آنی تھی اور آ کر رہی اور آج کے لئے بھی اللہ کی فطرت قانون یہی ہے اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اللہ اس کے رسول اور دین اسلام کے خلاف چالے چلتے ہیں اللہ نے ان کے لئے یہ فیصلہ سنا دیا لہم فی دنیا خزیوں ولہم فی الاخرتی عذاب العظیم کہ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہے اس کے بعد اللہ نے ان کے مزید روئیوں کی طرف نشاندہی کی یہ جھوٹ سننے والے حرام مال کھانے والے ہیں گویا مجھور آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ نہ ہو مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی مومن اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا اپنی گفتگو میں غلط بیانی اور جھوٹ استعمال نہیں کرتا حرام مال نہیں کھاتا یہ روئیہ تو ان یہود و نصارہ کا تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف علام بغاوت بلند کیا تھا آگے کی آیات میں ہم نے جتنا سبق دیکھنا ہے سورہ المائدہ کا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو دھورایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کردہ احکامات اور قانون اور ذابطے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہی کافر ہے وہی ظالم ہے وہی فاسق ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 47 تک اس بات کو تین دفعہ دھورایا گیا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے آیات اور احکامات کی روشنی میں قانون اور ذابطے جو مقرر نہیں کرتا جو انصاف نہیں کرتا جو اللہ کی بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ان کو اللہ تعالیٰ ظالم کافر اور فاسقین میں شمار کرے گا اللہ کی طرف سے یہ انتہائی بڑی تنبیہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے آج ہمارے اس وقت کے دور میں اگر اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات قوانین اور ذابطے قرآن کی صورت میں موجود ہیں اور قوانین اور وہ تمام ذابطہ حیات نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ ہمارے مناسب پر موجود ذمہ داران یا جو حکومتوں میں موجود بیٹھے ہوئے بزرہ ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ نہیں کرتے اور اگر پوری قوم بھی اس پر عمل درامت نہیں کرتی تو ہم سب اللہ کے سامنے جواب دے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ظالمین فاسقین اور کافروں میں شمار ہونے سے بچا لے اللہ کے حکوم کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو مولانا موجودی رحمت اللہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے جو میں رکھنا چاہوں گی اللہ تعالی کافر فاسق ظالم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بناہ ہوئے قانونین پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ دراصل تین بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اولا یہ کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کفر ہے انکار کفر کے معنیوں میں دوسری بات یہ کہ وہ اگر عدل و انصاف کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ عدل و انصاف کے خلاف کر رہا ہیں عدل کے مطابق نہیں کر رہا حالانکہ عدل کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا تیسری بات یہ ہے کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو دراصل اس نے بندگی اور اتات کے باہرے سے قدم باہر نکال دیا اور یہی فست ہے فاسقین کے لیے اللہ تعالی نے جہنم کا عذاب مقرر کر رکھا ہے ان تمام آیات کے بعد اللہ تعالی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی تمہاری طرف جو کتاب بھیجی گئی ہے وہ حق لے کر آئی ہے الکتاب یعنی وہ کتاب وہ حکم جو اللہ کے پاس سے یہاں اس دنیا میں اللہ کے بندوں کے لیے آیا ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے یہ اس کی محافظہ نگے بان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ این اللہ کا حکم ہے لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے مو موڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کر دی ہے اب ہمارا کام ہے اللہ کے بندوں کا کام یہ کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت مقرر کر دی گئی ہے بس اسی شریعت کی پیروی کریں اپنی خواہشات یا دنیا والوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ان آیات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث جس کا میں مفہوم یہاں رکھوں گی کہ آج کے دور پہ جو حالات مجھ پر اور آپ پر یا پوری دنیا کے اوپر نظر آ رہے ہیں قرآن نے اس بات کی خبر ہمیں بہت پہلے دے دی بھی کہ جب اللہ کے قانون کے مطابق خیصہ نہیں کیا جائے گا جب اللہ کی کتاب اور اللہ کی رضا کے مطابق عدل نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی وبائیں ایسے امراض بھی پیدا کرے گا جس سے اجتماعی امراض ہوں گی جس سے لوگوں کے اوپر ظالم اور جابر فان بھی دھا دیں گے آج یہ ساری چیزیں میرے رابطی آنکھوں کے سامنے ہیں تو میں اور آپ اس حوالے سے ضرور سوچنے والے ہوں اور اپنے عمل اپنے رویوں کی تبدیلی اور اصلاح بھی کرنے والے ہوں وآخر الدوانہ ان الحمدللہ ربی اللہ موسیقی 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 موسیقی